موسیقی 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 آپ پیڑ ہیں جہاں جہاں آپ کے نظرے جا رہی ہیں ہر طرف پیڑ پودھے ہیں ہرے بڑے یہ نورتھ بیہار کا یہ حصہ ہے نورتھن بیہار میسلانچل ریجن ہے یہ پورا سامنے دیکھ رہے ہیں سارا یہ آپ کو فارم لینڈ ہے یہاں پہ کھیتی کی جاتی ہے موانسون تو ابھی یہ مانسون کے بارش نہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ سب جسٹ آرین دیو تو ویسٹرن ڈیسر بینج اینڈی پکشمی کبک کی وجہ سے جو بارش ہوئی ہے ابھی دو تین دنوں میں سارا کسارا دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر اس طریقے سے اگر آپ اس سائید بھی دیکھیں اگر میں دکھاؤں آپ کو یہ سارے آم کے باغان ہیں تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے آم کے لگے ہوئے ہیں آم میں بھی بہت ساری ورائیٹیز ہیں جسے آپ لنگڑا اور کہیں کہیں پہ مالدہ کہیں پہ کلکتیا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی چھوٹا چھوٹا ہے ابھی اس میں ٹائم لگے گا ہونے میں ایراؤن ون منتھ لگ سکتا ہے پکنے تک میں تیار ہونے میں تو یہ اس طرقے کا آم ہے آپ اسے ہر ورائیٹی میں دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور بھرامن کر رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ساری ہر طرف بھی جو آم کے باغان ہی لگے ہوئے اور میلی یہاں پہ جو فارمرز ہوتے ہیں وہ ان کا جو نیچر ہوتا ہے کرنے کا وہ سبسیسنس ہوتا ہے یعنی جتنا وہ پندرہ بیس ایسے پیڑ لگا کر رکھتے ہیں اور خود کھانے کے لیے کرتے ہیں بہت ایسے کم ایسے ہیں جو فارمرز اس کو کمرسلائز کرتے ہیں میلی بیہار ہے یہاں پہ بہت ساری بادھائیں ہیں ان کے پاس مارکٹس نہیں ہوتا ان کے پاس آویرنس کی کمی ہوتی ہے اگر انہی کو یہ چاہے تو انہیں آپ لارج سکیل پہ کمرسلائز کر کے اس کو کر سکتے ہوتے تھے لیکن ایسا یہاں نہیں کرتے ہیں بہت ایسے کم ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ ان سیکٹر میں جڑے ہیں اور وہ آز اراؤنڈ پور ٹو پائی منس ان کا پیڑ ہوتا ہے عام کا اس میں یہ لاکھوں کا بزنس کر لیتے ہیں اور بیسکلی یہ گاؤں کا اسٹرکچر ہے یہاں پہ آپ گھوٹس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چڑھتے ہوئے بیسکلی اگر میں تو یہ ایک طریقے سے یہ بھی گاؤں کے لیبل پہ جو کسان ہوتے ہیں ان کو سبسیڈری جو یہاں سے انکم آف سورس ہوتا ہے تو یہاں سے بھی یہ کچھ پیسے کر لیتے ہیں کچھ لوگ اگر آپ وہاں دیکھیں اس سائیڈ کچھ لوگ بھائیس پالتے ہیں وہاں پر جو ہے دودھ کے لیے لیکن یہ بڑے کمرسلائز میں نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ یا تو خود کرتے ہیں یا ایک دو لوگوں کو یہ دودھ دیتے ہیں جن سے ان کو سو الگ بک پچاس سو روپیاں ان کو روز کا وہ انکم وہاں سے ہو جاتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں پر آلوتر لاؤگگر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس بیکا رہاً is not because of the monsoon because monsoon کبھی ایکٹیو انڈیا میں نہیں ہوا ہے اس بار میں خیال میں لیٹ مونسون ہے تو ابھی یہ ویسٹن ڈسرمنز کے بارش ہے اور دیکھئے آپ کو اوپر دکھاتا ہوں کلاوڈ دیکھئے یہاں پہ پھر سے ہو سکتا ہے یہاں پہ بارش ہو کافی اچھا محول رہتا ہے یہاں پہ بلکل اگر آپ کلائمٹ کے بات کریں تو یہاں پہ بسکلی ٹونٹی فائب سے 30 تک کے رینج میں یہاں پہ ٹیمپریچر سے رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں جاتا تو کافی انجوائنگ مومنٹ ہے یہاں پہ آپ کبھی نورتھ بیہار آئے میتھلانشل ریجن میں تو آپ کو ایسے آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کالے بادل اور گھنے بادل چھائے رہتے ہیں اور ابھی کے ٹائم میں اس پیسلی تو یہ سارے یہ سارے اگر میں دکھا ہوں اس طرح سے تو یہ پورا کا پورا یہ کئی ایکر میں جو ہے وہ آم کے باغان لگے ہوئے ہیں اور کافی لوگ چھٹے چھٹے گھر بنا کے یہاں پہ رہتے ہیں اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس کے بارے میں جو بات کر رہے تھے اسے لنگڑا آم کہتے ہیں پردیشوں میں لگیں یہاں لوکلی جو لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس ریجن میں اس کو مالدہ آم کہتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس بار کافی اچھی کھیتی ہوئی ہے آم کی سو ابھی کچھ لوگوں سے باتیں نہیں ہو پائی ہے میری کیونکہ یہ لوگ لوگ اور بھی کام کرتے ہیں تو اگلی اگر اگلے اگر بلوگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں پورا اسٹیپ ان سے جب انٹریبو لوں گا تو آپ کو ڈیٹیل میں بات کر کے بتاؤں گا یہ دیکھیں کافی دیکھنے میں مزا آ رہا ہے کافی یہ ابھی کچھے میں اس کا کھٹا ہوتا ہے اور یہ پکنے کے بعد جو ہے تب جا کے اس میں مٹھاس آتی ہے اور کافی آموں میں سے راجہ کہتے ہیں اس کو اور ویسے مہنگو اپنے جو دیش ہے بھارت اس کا یہ نیشنل کہیں تو فروٹ بھی ہے یہ تو کافی انٹریسٹنگ ہے یہ سب یہ سب جگہ یہاں پہ گھومنا یہاں پہ دیکھنا یہاں پہ لوگوں کو observe کرنا تو that's it کیسی لگی آپ کو آج کی بلوگ یہ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں تو that's it for today see you in the next video